اسلام علیکم معزز ناظرین خواب میں خود کو لنگڑا دیکھنا یا خود کو لنگڑا بنانے کی تعبیریں کیا ہیں اس کے علاوہ خواب میں خود کو مختلف صورتوں میں لنگڑا دیکھنے کی مکمل تعبیریں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل ڈریمز ورلڈ کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کے خوابوں کی مکمل تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے معزز ناظرین حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں لنگڑا ہونا دلیل ہے کہ ایسے کام کرے گا جن میں خیر اور شر اور سستی اور ضعیفی اور توانائی ہوگی اور بعض اہل تابین نے بیان کیا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو لنگڑا اور کمزور دیکھے تو دلیل ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں ظلیل و خوار ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو لنگڑا دیکھے تو دلیل ہے کہ دین اور دنیا میں شکستہ ہوگا اور اس کی مراد پوری نہ ہوگی اور اگر دیکھے کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے لنگڑا بنایا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی معیشت کے کام میں سے کسی سے مدد مانگے گا اور اگر دیکھے کہ لنگڑا ہوا ہے اور لاتھی کے سہارے چلتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی موتبر آدمی سے مدد چاہے گا اور اس کی مراد حاصل ہوگی اور اگر دیکھے کہ قصدن اپنے آپ کو لنگڑا بنایا ہے تو دلیل ہے کہ ظاہری طور سے کسی پر بھروسہ کرے گا اور اصل میں اس پر اعتماد نہ ہوگا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیکھے کہ دونوں پاؤں سے لنگڑاتا ہے اور دونوں ہاتھ میں لکڑی پکڑ کر چلتا ہے تو دلیل ہے کہ شادی خانداری کے شغل میں آجز اور درماندہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ کانٹے کی وجہ سے جو کہ اس کے پاؤں میں لگا ہے چل نہیں سکتا ہے تو دلیل ہے کہ اس آدمی کے شر سے امن میں ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کے دونوں پاؤں میں کانٹا لگا ہے اور سوجے ہوئے ہیں لیکن لنگڑاتا نہیں ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس سے حسد کرے گا اور اس کا مال اور مرتبہ زیادہ ہوگا حضرت اسماعیل اشیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لنگڑا خواب میں دیکھے کہ اس کا پاؤں درست ہو گیا ہے اور لنگڑاتا نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اس کے بستہ کام کشادہ ہوں گے اور جس مراد سے نا امید ہے وہ پوری ہوگی اور اس کا کام انتظام سے ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں لنگڑا پن پانچ پجاہ پر ہے نمبر ایک کاموں میں سستی نمبر دو نامرادی نمبر تین درویشی نمبر چار غموں اندو نمبر پانچ ایش و اشرت کا نقصان